truth versus falsehood حق اور باطل کی جنگ تھی اس کے بارے میں حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب گفتگو فرما رہے تھے بریک سے قبل میں چاہوں گا انہی کی حدمت میں بقیہ حصہ جو جواب تھا وہ ارشاد فرمائیں گے کہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ امام علی مقام کی وہ حدیث پاک جو حضور نے فرمایا کہ سیدہ شبابی اہل الجنہ الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ان کی خوبیاں آپ نے بہت احسن انداز میں بیان فرمائی لیکن دوسرے کیمپ میں جو باطل کیمپ تھا ان کے ہواری ان کے جو ساتھی تھے کس انداز سے انہوں نے ان کے ساتھ رویہ کیسے کیا اور امام علی مقام کا ساتھ چھوڑنا جو ان کے جب مانکوفہ پہنچے خطوط اتنے زیادہ تھے اتنی محبت کے ساتھ کہ اے امام آپ آ جائیں آپ کے ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں آپ اہلِ بیت اتھار ہیں ہم محبت کرتے ہیں اور مسلم بن اکیل رضی اللہ عنہ کو بھی یہی کہا کہ آپ ان کو بلائیں کیوں نہیں بلاتے ان کو ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ان کی بیعت کرنا چاہتے لیکن اچانک جب امام علی مقام وہاں پہنچے تو یہ چینج آف ایٹیٹیوڈ کیسے ہوا کیوں ہوا اور کس نے کروایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا میں سمجھتا ہوں اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے فرما ان اللہذین قالوا ربون اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے ثم استقامو پھر وہ اس پر جمع رہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ يَكُنْتُمْ تُوْعَدُونَ فرشتے اُترتے ہیں کہتے ہیں کہ نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوگے اور ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا نَحْنَ عَبْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ دُنْيَا وَرَآخِرَتْ میں تمہارے دوست ہیں وَبْلِيَا ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ جو تمہارا دل چاہے گا تمہیں ملے گا اور جس کو تم طلب کروگے تمہیں دیا جائے گا نُضُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ الْآخِرِ 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 عیساء مبارکہ کی ابتدائی لفظوں پر غر کر اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ کہنے والے نے تو کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے ثُمَّ اسْتَقَامُوا اللہ نے فرمایا کہ کہنے کے بعد پھر اس پر جمع رہا پھر اس پر قائم رہا یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اور یہ جو کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں آپ زبان سے تو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں مرد زبان تو بہت سارے ملیں گے مرد میدان کوئی کوئی ہوتا ہے تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ سُمَّ اسْتَقَامُوا جو مومن کا اصل سرمایہ ہوتا ہے محسن مومن کی اصل دولت ہوتی ہے وہ مومن کا جو اصل زیور ہوتا ہے وہ اس کا استقامت ہوتا ہے اسی لئے ایک اور مقام پر فرمائے فَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَا فرمائے کہ جیسے آپ کو عمر دیا گیا جیسے آپ کو حکم دیا گیا آپ اس پر جمع رہیں آپ اس پر قائم رہیں جو عمر آپ کو دیا گیا اگر آپ اس پر قائم رہیں گے تو پھر آپ امتحان سے نکلیں گے ہمارے جو آپ نے بارہا سناوگا کہ کچھ اولیاء کرام کی ہم کرامات بیان کرتے ہیں ہواوں میں اڑے تھے پانی پر چلے تھے اور بہت ساری ایسی چیزیں کی تھیں جو عام طور پر عقل سے سمجھ میں نہیں آتی تو فرمائے کہ ہواوں میں اڑنا یہ آسان کام ہے پانی پر چلنا آسان کام ہے اور آنن فانن کرامت کے ذریعے کہیں پہنچ جانا یہ آسان کام ہے بے موسم کے پھل کسی کو کرامتاں دکھا دینا جس کو ہم بڑا کمال سمجھتے ہیں یہ آسان کام ہے اور کسی بیمار کو ٹھیک کر لینا کلام پڑھ کر یہ آسان کام ہے یہ کرامات کے ظہور ہیں اور کرامات کا ایک باب ہے فرما الاستقامت و فوق الکرامہ لیکن جو آپ کا عقیدہ ہے جو آپ کی فکر ہے جو آپ کی سوچ ہے اس پر جمع رہنا اس پر قائم رہنا کہ آپ کے قدم نہ ڈگمگائیں حالات آپ کو بدل نہ سکیں ذرا سے تکلیف آئے اور ذرا سے شہدائد آئیں تو آپ بدلے نہ اس لئے تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے شہداء کا مرتبہ بیان فرمایا کہ ایک تو حیات جاویدانی کا فلسفہ بیان فرمایا نہ کہ ساسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے یہ اصل حیات نہیں ہے اصل حیات وہ ہے کہ جس میں بندہ زیر زمین دفن ہو مگر لوگوں کے سینوں میں چراغ بن کر جلتا رہے اور زندہ رہے لیکن آگے جو بات پر مائی کہا یہ مرتبہ ویسے ہی نہیں مل جاتا اس مرتبے کے لئے اشتقامت دکھانی پڑتی ہے اپنی بات پر قائم رہنا پڑتا ہے اپنے وعدے پر قائم رہنا پڑتا ہے وہ کیا کبھی خوف تمہیں اپنی بات سے اپنی فکر سے اور جادہ حق سے اتارنے کی کوشش گرے گا کبھی بھوکی وجہ سے تمہیں آزمایا جائے گا کبھی مالی حوالے سے تمہیں آزمایا جائے گا و السمرات سمرات کی حوالے سے فرمایے جب یہ ساری آزمائشیں آئیں کبھی تمہاری جان کو خطرہ ہو کبھی تمہارے مال کو خطرہ ہو کبھی تمہاری اولاد کو خطرہ ہو کبھی تمہارے کاروبار کو خطرہ ہو تمہیں کوئی دھمکی آ دے کہ اگر اپنی اس بات سے نہ پھرے جو کہ ہے تو حق مگر چونکہ ہمارا حکم ہے تمہاری دکان بند ہو جائے گی تمہارا کاروبار بند ہو جائے گا تمہارے اولاد تو فرمائے کہ اس وقت پتا چلتا ہے کہ مرد زبان کون ہے اور مرد میدان کون ہے زبانی کلامی اسی توڑے نالا وہ کون ہے اور وقت پڑھنے پر جہاں ان کا پسینہ گرے وہاں اپنے خون کا نظرانہ پیش کرنے والا کون ہے اور کہنے کو تو شیر سب پڑھتے ہیں لیکن حقیقتاً اس شیر کا مصداق کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن نہ مال غنیبت نہ کشور کشائی اس کی عملی تصویر بننے والا کون ہے تو کوفے والے مرد زبان تو تھے مرد میدان نہ تھے انہیں اندازہ نہ تھا انہوں نے سوچا کہ امام تشریف لائیں گے اور یہاں پر بارہ ہزار یا بعض روایتوں کے مطابق چالیس ہزار کا مجمع تو تیار ہے اور جب وہ امام تشریف لائیں گے تو یہ چالیس ہزار اسی ہزار اور لاکھوں تک جائے گا پھر ہماری سلطنت ہوگی ہماری حکومت ہوگی امام ہمارا امیر ہوگا وہ تو اپنی دنیا بسائے بیٹھے تھے اپنے رنگ کے اور نور کی اور امن اور سکون کی دنیا بسائے بیٹھے تھے لیکن وہ بھول گئے تھے کہ قوموں پر وقت آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے جب غلامی تھی فیرون کی تو موسیٰ علیہ السلام نے غلامی سے نجات دلائی من و سلوہ ان پر نازل ہوا اپنی آنکھوں سے من و سلوہ اترتے دیکھا پتھر پر اسا مارا تو وہاں سے پانی کے چشمیں چشمیں ابلتے دیکھے پانی نکلتے دیکھا دنیا کی ساری سہولتیں اور ساری عظمتیں حضرت کلیم کی دیکھیں ان کا ید بیزا بھی دیکھا ان کا اشدہا بھی اسا کو اشدہا بننا بھی دیکھا یہ سارا دیکھا مگر جب آخری مرحلے پر ان سے کہا کہ یہ ملک شام جو تمہارا اصلی ملک ہے تمہارا دشمن فیرون پانی میں غرق ہو گیا غلامی سے تمہیں نجات مل گئی اور اب تمہارے لیے آزادی ہے تمہارے لیے حکومت و سلطنت ہے لیکن ان لوگوں سے تم نے ایک لڑائی لڑنی ہے وہ من و سلوہ کھانے والے اور وہ بارہ چشموں سے الگ الگ پانی پینے والے اور فیرون کو اپنی آنکھوں سے غرق ہوتا دیکھنے والے جب وہاں سب خوش تھے جب دیکھا کہ لڑائی اور جان قربان کرنے کی باری ہے تو کیا کہا ہم یہاں بیٹھ کر نظارہ کریں گے وہاں دیکھیں اصحاب موسیٰ ہیں کہ چشمیں اُبلتے ہوئے دیکھیں پتھروں سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا من و سلوہ نازل ہوتے ہوئے دیکھا فیرون جیسے جابر و قاہر کو پانی میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا الکی سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا لیکن اشتقامت نہیں تھی سم اشتقامو نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کی ہواری تھے مانتے تھے لیکن جب میدان میں جوہر دکھانے کا وقت آیا وہ جو فرمائنہ کی آزمائش کا وقت آیا تو پھر ثابت قدم نہ رہ سکے اسی لئے جب حضور ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کو ہجرت کے بعد بیعت کرنے کے بعد جب مدینہ کی دعوت دی گئی تو وہ روایات ہیں اس حوالے سے ایک روایت میں کہ غالباً حضور کے چچا عباس نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کسے دعوت دے رہے ہو تم میرے بھتیجے کو نہیں بلا رہے تم عالم پورے عرب کے قبائل سے جنگ مولے رہے ہو اور انہیں پورا منظر دکھایا تو پھر وہاں پر کیا جواب دیا کہا کہ ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہم اصحاب محمد ہیں اگر یہ آقا ہمیں پانی میں کودنے کا کہیں تو ہم سمندروں میں کود جائیں گے اور جہاں محبوب کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا انہوں نے تو ثابت کی اپنے عمل سے بدر کے میدان میں اہد کے میدان میں ہنین کے میدان میں تو وہ سمستقامو والی بات ہے کہ زبان سے کہنا اور بات ہے اور استقامت دکھانا جب تکلیف اور مشکل کا وقت ہے اس لئے تو کہتے ہیں کہ یارہ دا مشکل اچھ پتا چلتا ہے بے شک سبحانہ یاروں کا پتا چلتا ہے دسترخان کے دوستوں بہت ہوتے ہیں لیکن مشکل وقت میں وہ حضرت عمر کے بارے میں مشہورے نے فرمایا کہ فلانا اچھا بندہ ہے کہاں سفر کیا اس کے ساتھ نہیں قرض لیا اسے لیندین کیا اسے نہیں فرمایا کہ جو مشکل مرحلے ہیں جہاں بندے کی حقیقت کا پتا چلتا ہے حقیقت کھلتی ہے وہ سارے مرحلے گزارے بغیر آپ کو کیا پتا کے وچھ آدمی ہیں تو اصحابِ کوفہ جو تھے وہ اصحابِ موسیٰ کی طرح یعنی اس سے وہ بھی ایک درجہ میں یہ اس سے گئے گزرے لوگ کہ انہوں نے بلایا اور اپنی آنکھوں کے سامنے حضرتِ امامِ حسین کو زبا ہوتے ہوئے دیکھا چھے مہینے کے علیہ صغر سے لے کر علی اکبر و امامِ حسن کی نشانی قاسم کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا چونکہ استقامت نہ تھی اس لیے دوشتی میں سنگتوں میں استقامت یہ بہت بڑی چیز ہے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت گفتگو فرما رہے تھے کہ زبانِ کہبت یا لائلہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں سلطان العارفین برحان الواصلین نے کیا فرمایا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پردہ کوئی ہو دل کا پردہ کیا تھا یہ نہ جانتے ان کے خطوط پر امامِ علی مقام تشریف لے آئے لیکن بغاوت انہوں نے اس انداز سے کی کہ امامِ علی مقام کربلا میں شہید ہوئے ساتھ بہتر تن شہید آنے تشتہ کربلا ہمارے ساتھ حضرت علامہ مفتی بن نصیر اللہ نقشبندی صاحب تشریف فرمائیں اور میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ تربیت تربیت امامِ علی مقام آغوشِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے پائی اور اس کے ساتھ ساتھ جب امامِ علی مقام پروان چڑے اس گہوارے میں اور آقا علی مصرات و السلام کے ساتھ ان کی محبت پھر یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بارہا امامِ علی مقام کے گلے کو بوسے دیئے چوما سوں گا اور یہ فرمایا کہ یہ میرا شہزادہ یہ میرا شہزادہ کربلا کی سرزمی میں شہید کر دیا جائے گا اس حوالے سے میں بچاؤں گا کہ آپ امامِ علی مقام کی تربیت آغوشِ مصطفی صلی اللہ علی مقام میں کیسی انہوں نے پائی اور کیسا ان کا جو ہے وہ بچپن کیسا تھا ماشاءاللہ سب سے پہلے تو سوائل احمد قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ اور میں آپ کو حدیعہ تبریق بھی پیش کر رہا ہوں اور مسلسل جو ہے وہ میں یکم محرم الحرام سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ جس انداز سے آپ امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدہِ کربلا کو خراجِ تحسین پیش کر رہے ہیں اور اس مشن کو لے کر کائناتِ عالم کو ایک آمن کا محبت کا اور حق پر ڈٹ جانے کا اور اسلام پر استقامت کو اختیار کرنے کا جو جو پیغام ہے اس کو جو عام کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اور تکبیر ٹیلیویئن کی تمام انتظامیاں کو جزائی خیر عطا فرمائے ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑا عزاز ہے اور فخر و امبیسات کا موقع ہے کہ سیدی و استازی مفتی آزم پاکستان حضرتِ اللہ ماں فقیحِ ملت مفتی منیب الرحمن صاحب دامت براکاتم العالیہ اس وقت جو ہے وہ ایک مختصر ایک اہم کشمیر کے ایشو پر کانفرنس پر خطاب کے لیے جو ہے وہ یہاں تشریف لائے جو لندن کے اندر ساتھ ستمبر کو ہو رہی ہے جی آہ تو آہ ہمیں اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا یہ موقع بھی ملا آہ اللہ پاک ہے آپ کے وجود کو سلامت رکھے بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے اصل میں یہ جتنا جو آپ مارکہِ کربلا اور مارکہِ حق و باطل دیکھ رہے ہیں نا اور اس میں جتنی استقامت آپ نے دیکھی امامِ عالی مقامی امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آپ نے ان کا کردار دیکھا جو آپ کی گفتگو جو آپ کا سفر اس سفر کے اندر آنے والی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو عبور کر کے پھر اسلام کی سربلندی کے لیے امامِ عالی مقام امامِ حسین کا قربانیاں پیش کر دینا ہر طبقہِ فکر کی وہاں قربانی آپ کو چھے ماہ کا بچہ بھی قربانی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نوجوان قربانی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خودیڑ عمر کے لوگ قربانی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خواتین جو ہے وہ جادہ حق کے اوپر مستقیم نظر آ رہی ہیں تو یہ سارا یہ جتنا آپ کو مارکہِ کربلا کے اندر عظیمت نظر آ رہی ہے یا مارکہِ کربلا کے اندر جتنا آپ کو حق نظر آ رہا ہے یا مارکہِ کربلا کے اندر جتنی جو ہے وہ اسلام کی سربلندی نظر آ دیئے ہیں اس کا تعلق ساری کی ساری امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت سے ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قُلُّ مُولُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَة حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ کسی کافر کے گھر میں ہی پیدا کیا ہو نہ ہو اس کی جو بیسک پیدائش ہے وہ فطرتِ اسلام پر ہے پھر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَوَالِدَيْهِ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَسِّرَانِهِ وَيُوْمَجِّسَانِهِ حضور علیہ نے فرمایا کہ جب وہ بچہ شعور کو پہنچتا ہے اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلائیت پیدا ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ جب پیدا ہوا تھا تو وہ یہودی نہیں تھا یا پیدا ہوا تھا تو نصرانی نہیں تھا یا پیدا ہوا تھا تو مجوسی نہیں تھا بلکہ جب وہ شعور کو پہنچا تو اس نے اپنے گھر کے محول کو دیکھا اپنے والدین کو دیکھا اپنے عزیز و اقارب کو دیکھا اور اپنے والدین کو دیکھ کر ان کو دیکھ کر اس نے اس مذہب کو اختیار کیا ان کی عادات کو دیکھ کر ان عادتوں کو اس نے اپنایا ان کے مذہب کو دیکھ کر ان نے اس مذہب کو اپنایا جب وہ بچہ پیدا ہوا تھا تو بیسک وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ ارشاد ہے یہ قول ہے آپ کا فیل دیکھئے فیل کیا ہے کہ امامِ عالی مقام امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہو پیدا ہو رہے ہیں امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی جب پیداش ہو رہی ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جب اطلاع دی جاتی ہے تو سرکار خوشی سے چل کر آتے ہیں جس طرح کہ قبلہ محتیعظم پاکستان نے اس طرح اشارہ دیا کہ جو ہے وہ ان کی تربیت جو ہے وہ سرکاری دولم صلی اللہ تعالیٰ عنہو نے کانمِ عزان کے ساتھ اور اس کے ساتھ کی ہے اسی طریقے سے جب اللہ کے حبیب علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں خود گھر سے چل کر مسجد میں آ رہے ہیں تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک انگلی سے امامِ حسن کو پکڑا ہوا ایک انگلی سے امامِ حسین کو پکڑا ہوا ساتھ لے کر آ رہے ہیں سرکار جب قیام کرتے ہیں تو ان کی طرح قیام کرتے ہیں علاقہ شعور نہیں ہے سرکار جب سجدہ دیتے ہیں تو ان کی طرح سجدہ دیتے ہیں اور حتیٰ کہ جب اتنی لا شعوری کی عمر ہے کہ حضور سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے کندے مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں سرکار سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں اسی طریقے سے یہ تربیت صرف کوئی ایک دو دن کی نہیں ہے بلکہ سات سال سے زائد عرصہ امامِ حسین کی تربیت سرکار نے براہ راست فرمائی اور اسی طریقے سے آٹھ سال سے زائد عرصہ تقریباً امامِ حسن رضی اللہ عنہ کی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت فرمائی اور اس انداز سے تربیت فرمائی کہ امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ نے العدب المفرد کے اندر نقل فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی تھی صحابہ اکرام ہدایت کے ستارے سرکار کی مجلس میں تشریف فرما تھے تو اتنے میں ایک صحابی یا رسول ایک زکاة کی خجوروں کی ٹوکرہ لے کر آئے اور ان نے آکر ارز کیا کہ یا رسول اللہ یہ زکاة کی خجوریں ہیں یہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ آپ مستحقین میں ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیں تو روایت کے اندر آتا حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں کہ وہاں امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو چھوٹے تھے لا شعوری کی عمر میں بیٹھے کھیر رہے تھے اور بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں اس میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو امامِ حسن نے ایک خجور اٹھا کے ایک دم موں میں ڈال دی چھوٹی عمر ہے دو ڈائی سال کی عمر ہے لا شعوری کی عمر ہے تو اب حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں کہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے واض نصیت روک دی سبحان اللہ رک گئے حضور نے حضرت امامِ حسن کا موں پکڑا پکڑنے کے بعد آپ کے موں کے اندر اپنی یدلہ والے ہاتھوں کی انگلی ڈالی انگلی ڈالنے کے بعد اس خجور کو باہر نکالا نکالنے کے بعد ان سے کہا تھوکو ان سے تھکوایا تھوکنے کے بعد پھر سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامِ حسن کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اہلِ بیعت کے لیے زکاة کھانا جائز نہیں اس حدیث کی شرحہ کے اندر محدثین نے لکھا ہے کہ کیا وجہ تھی جو نبالک بچہ ہوتا اس پر تو احکامِ شریعہ نافذ نہیں ہوتے اگر امامِ حسن نے ایک خجور لا شعوری کی عمر میں اٹھائی لی تھی تو وہ احکامِ شریعت کے ان کی نیکی گناہ تو اس وقت نہیں لکھا جاتا تھا تو وہ تو لا شعوری کی عمر تھی تو وہ اگر ان نے خجور لے ہی لی تھی تو کیا وجہ تھی سرکار نے اس کو کیوں نکالا اور پھر ان کو مخاطب کر کے پیغام کیوں دیا تو علماء نے لکھا اصل میں یہ تعلیمِ امت تھی قیامت تک آنے والے ہر امتی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اپنی اولادوں کے ایک ایک لکمے پہ نظر رکھو کہ کوئی مشتبے لکمہ تو ان کے موں میں نہیں جا رہا ہے اس انداز سے امامِ عالی مقام امامِ حسین کی تربیت ہو رہی ہے اور پھر جس انداز سے علماء ابنِ عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکل فرمایا ہے تاریخِ دمشق کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے تھے پڑھنے کے بعد وہ کوشش کرتے تھے کہ سرکار کی ایک ایک سنت پر اس طرح عمل کریں جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا پھر آپ لکھتے ہیں کہ آپ نے پیدل چل کے پچیس حج کیے ہیں یعنی آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا عبادت کا یہ عالم تھا تربیتِ مصطفیٰ سے پروان چڑھنے کا جو آپ کو پاکیزہ زندگی نصیب ہوئی تھے اس کا یہ عالم تھا کہ پچیس حج پیدل چل کے مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف جا کے کر رہے ہیں لیکن آج حج کا موقع ہے مشرق والے بھی حج کے لیے آ رہے ہیں مغرب والے بھی حج کے لیے آ رہے ہیں شمال والے بھی حج کے لیے آ رہے ہیں جنوب والے بھی حج کے لیے آ رہے ہیں اور امامِ عالی مقام امامِ حسین حرم چھوڑ کر کوفہ کی طرف جا رہے ہیں اس وقت حضرت ابن زبیر نے لکھایا کہ ابن زبیر اور دیگر صحابہ نے ان سے کہا کہ وہاں یزید کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ بدنیت انسان ہے کہیں آپ کو نقصان پہنچا دے گا تو آپ وہاں نہ جائیں تو بہتر آپ حرم کے اندر رہیں تو حضرت امامِ عالی مقام امامِ حسین نے بڑے تاریخی جملے فرمائے آپ نے فرمائے میں وہی کام کر رہا ہوں جس کا حکم مجھے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں سبحان اللہ قدم پر اللہ کے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اب یہ اس دور کے اندر امامِ عالی مقام امامِ حسین کا نسب آپ کا حسب آپ کا کمال اور آپ کی تربیت اور آپ کا عمل جو ہے وہ لوگوں کے لئے حجت تھا آپ نے تقریباً سات سال سرکار کی صحبت پائی اب جو ہے وہ جب یزید کا دور آتا ہے تو یزید کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ سن پچیس ہجری میں ہوتی ہے یعنی سرکار کے وسال کے تقریباً چودہ سال کے بعد یزید کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول کا درجہ بھی رکھتے تھے تربیتِ مصطفیٰ کے اثارات بھی رکھتے تھے اور اس دور کے لوگوں کے سامنے اگزمپل تھے کہ ان کا عمل عملِ رسول کہلاتا تھا تو اگر اس دور امامِ عالی مقامِ عمامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل کی بیعت کر لیتے یہ یزید کے سامنے سرنگوں ہو جاتے تو لوگ اسی کو ایکزمپل بنا کے کائنات میں پھر حق کبھی سرخرو نہ ہوتا اور آج تک جو آج آپ کشمیر کے اندر دیکھیں نا کشمیر کا بچہ بچہ وہاں کھڑا ہے اس سے پوچھو تمہیں یہ حوصلہ کس نے دیا ہے تو وہ بھی امامِ عالی مقامِ عمامِ حسین مشن تھا بلکل ان کا مشن تھا بے شک یہ امامِ عالی مقام کا مشن ہی ہے کشمیر میں جو آج زندہ و جعوید نظر آتا ہے حضرت مفتی آزم پاکستان مفتی منیبر رحمان صاحب سوال یہ ہے سوال بلکہ میسیج کے ذریعے یہ آیا کہ کیا یزید نے امامِ عالی مقام کا قتل کا حکم یزید سے برائے راست ملا تھا مولانا سحیل امن قادری صاحب ایک تو میں مہارے علامہ نصیراللہ نخشبندی صاحب نے متوجہ کیا کہ کل انشاءاللہ تعالی رنزن کی سرزمین پر والتم سٹو لی بریج میں فیدان اسلام سنٹر میں اس اہم موقع پر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے جس کا اعلام بھی جس کے موضوعات بھی بہت تو اسی طرح حساس ہیں ناموسِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امنِ عالم اور پھر مقبودہ کشمیر کے محصورین اور مظلومین اور مجبورین کی جو صورتحال ہے تو میں آپ کی تکبیر ٹیلیوین کے توسط سے آپ کے اجازت سے اپیل کروں گا میں اعلان کرنے والا ہی تھا بلکل پروگرام کے احتیاط پر مجھے حضرت نے حکم دیا تھا تو میں اعلان کرنے والا تھا وہ آپ نے کہہ دیا تو الحمدللہ میں انشاءاللہ پھر پروگرام کے احتیاط پر ایک بار پھر یاد یانی کرا دوں گا ہمارے ناظرین کو یقیناً ایک بہت اہم موضوع ہے اور حضرت کی قیادت میں پیس کانفرنس ہے اور کشمیر کانفرنس ہے اس میں انشاءاللہ جوک در جوک حضرات ضرور شرکت فرمائیں گے فیضان اسلام والتم سٹو لندن میں کل غالبن کانفرنس ہے ٹائم سیکس ٹل نائن چھ بجے شام کو انشاءاللہ فیضان اسلام والتم سٹو میں حضرت کانفرنس کا انکارت کیا ہے اور جتنے بھی حضرات دیکھ رہے ہیں یقیناً شرکت فرمائیں گے یزید کا جو سوال تھا کہ کیا یزید نے براہ راست امام علی مقام کو قتل کرنے کا حکم اس سے آیا اسی کے دربار سے آیا میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسا کوئی کوئی سریع بارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے معمور کیا ہو یزید نے کسی کو معمور کیا ہو کہ جا کر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذ اللہ قتل کر دو یہ ضرور ہے کہ ان کا راستہ روکنے کا حکم دیا یہ ضرور ہے کہ ان پر ان لوگوں نے مظالم ڈھائے اور تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے مظالم میدانِ کربولا میں کربولا میں ڈھائے گئے لیکن کوئی یہ کہہ کہ بتائین قتلِ حسین کا حکم دیا تھا تو میرے پاس ایسے کوئی تاریخی شواہد نہیں ہے اور ان کے جو ہواری تھے کیا یہ انہوں نے اپنے اوپر یہ ذمہ لیا کہ انہوں نے امام علی مقام کا قتل کیا اور پھر یہ جو ٹائٹلز ہیں بیچ میں بیچ میں عبید اللہ بن زیاد بھی تھا اس نے اپنے کوئی بندے چھوڑ رکھے ہوں کہ وہیں پر ان کا ماذ اللہ قصہ تمام کر دو ہو سکتا ہے کہ آگے اگر جائیں تو لوگوں کے ذہن بدل جائیں لوگ حمایت کے لیے اٹھ جائیں تو انہوں نے اپنے طور پر اپنی عاقبت کی بربادی کے لیے یہ انتظام کیا ہو تو الگ بات ہے لیکن آپ نے چونکہ ایک شخصی پوچھا ہے کہ شخصی طور پر معین طور پر کسی کو قتل پر معمور ہو تو میرے علم میں نہیں ہے لیکن دارہ کہ اہد قصام اور تین ایسے جرائم ہیں ایک تو شہداء کرب ولا ردوان اللہ تعالی مجمعین کی شہادتیں اور ان پر مظالم اور زیادتیاں بیت اللہ کی حرمت کا پامال ہونا حرمت مدینہ منورہ کا پامال ہونا یہ بڑے سنگین واقعات ہیں اور یہ ناقابل معافی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ دریائے فرات کے کنارے پر کتہ اگر پیاسا مر جائے تو مجھے اس کا خوف ہے کہ کہیں اس کا سوال مجھ سے محشر کے میدان میں نہ کیا جائے تو اگر کربلا کی سرزبین پہ سات بہتت شہیدہ نے دشتے کربلا جو سلطنت اور حکومت اور بادشاہت کا دخت نشی یزید ہے کہ اس کا ذمہ کیا اس کی ذمہ ذمہ نہیں اس کو اس کا سوال کا منصب ہے ایک عام مقتول مظلوم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول مظلوم انصاف کو طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عدالت میں حاضر ہوگا وَدْدَمُهُ يَشْخَبُ اور اس کے زخموں سے تازہ خون رس رہا ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ فلان کے اہد اقتدار میں مجھے ظلم شہید کیا گیا ہے تو اگر ایک عام مظلوم مقتول کے خون کی ذمہ داری سے اس وقت کا صاحب اقتدار بری الزمہ نہیں ہو سکتا تو امام علی مقام کا تو بہت بڑا مقام ہے کہ حضور نے فرما کہ بیدہ تم منی وہ تم میرے بدن کا ٹکڑا ہے سبحان اللہ تو بہت اعلا بہت اعلا میں علامہ غلام ربانی افغانی صاحب کے جانب چلتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر حال ہی میں پچھلے دنوں میں کچھ ایسے ویڈیوز وائلل کیے گئے کچھ کہہ سکتے ہیں اس پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی وضاعت آپ فرما دیں کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ کون ہیں کیوں کہتے ہیں اور پھر کہنا جو کرتے ہیں اس پہ کیا اثرات مرتبتے ہیں دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ قرآن مجید نے بڑی وضاعت کے ساتھ دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے ایک جماعت کو قرآن مجید نے حضب الرحمان کہا ہے ایس کو قرآن مجید نے حضب الشیطان کہا ہے اسی طرح قرآن مجید میں تاغود کا لفظ استعمال ہوا ہے وعبد التاغود یہ جو شرق کی اور فتنے کی اور فساد کی ہمکاری ہے یہ ازل سے ایک سلسلہ چل رہا موقع پر کسی خاص فرد کا یا کسی خاص جماعت کا کسی باطل کی حمایت کرنا ہمارے لئے نہ باعث حیرت استعب ہونا چاہیے نہ باعث استعجاب ہونا چاہیے یہ تو ازل سے سلسلہ چلا ہے جب سے آدم علیہ السلام تشریف لائے ہیں ایک لَعُغْ وَيَنَّهُمْ اجْمَئِن کی صدا آج بھی گونج رہی ہے شیطان نے کہا تھا کہ جس آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں اور تیری بارگاہ سے نکلا ہوں اور دودکارہ گیا ہوں اے میرے مولا مجھے محلت دے میں انہیں اپنا ساتھی بنا کے چھوڑوں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ تو وہ جو اخلاص والے ہیں ایمان والے ہیں تقوی والے ہیں تہارت والے ہیں یقیناً وہ اس کی سادشوں سے اس کے فتنے سے بچتے رہتے ہیں تو جیسے دور میں فیرون کے بھی لوگ ساتھی تھے اسے اَنَا رَبَّكُمُ الْعَالَى جب کہتا تھا تو آگے اس کے سجدہ کرنے والے بھی تھے نمرود کے بھی ساتھی تھے وہ جب خدای کا دعویدار تھا اس کے آگے سجدریز ہونے والے زمین پر موجود تھے شداد کے بھی ساتھی تھے اور اس کی جنت کے اور اس کے نعمتوں کے شہدہ تھے اور آنے والے وقتوں میں دجال کے بھی لوگ ساتھی ہوں گے تو یہ دجال جو بعد میں فتنہ آئے گا اسے بھی اپنے آوان اور انصار مل جائیں گے قارون کو بھی مل گئے تھے نمرود کو بھی مل گئے تھے فیرون کو بھی مل گئے تھے اور دور موسیٰ میں تو یہاں تک ہوا کہ قارون کے ہمکاروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تحمت لگانے کے لیے ایک عورت کا انتخاب کر کے برسر بازار آپ پر الزام تراشی کی وہ تو جلال موسیٰ تھا کہ پھر گبرائی تو اس نے راز اگل دیا تو تاغود کے ساتھی برائی کے ساتھی اپنے اپنے درجے میں کفر کے ساتھی شرک کے ساتھی برائی کے ساتھی معصیت کے ساتھی اپنے اپنے درجے میں ہر دور میں ان کو اپنے ہمکار مل جاتے ہیں اور ہمیں تو بجائے اس مسئلے پہ زیادہ علجنے کے اس پر فخر کرنا چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے لئے ہشر کے دن یزید کو چنا ہے اور ہم نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہشر کے دن حسین کو چنا ہے انہوں نے یہ پسند کیا کہ جب وہ ہشر میں اس روز محشر میں شافع محشر کی بارگاہ میں جائیں تو یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ کر انہوں نے دنیا میں انتخاب کر لیا ہے کہ ہمارا انجام یزید کے ساتھ ہو جو جس کا وہ مستحق ہوگا اسی کٹہرے میں اسی کی معیت اور سنگت میں ہم کھڑے ہوں گے اور ہم نے یہ چن لیا ہے کہ اے میرے مولا حسین کا مرتبہ تو بلند ہے ان کے خانوادے کا مرتبہ بلند ہے ان کے پیچھے چلنے والی اور وہ جماعت جہاں ان کا سایہ پڑتا ہو اگر اس میں بھی ہمیں جگہ ملے تو قیامت کے دن پسند کی بات ہے چاہت کی بات ہے کہ کون اس کے ساتھ اپنا انجام چاہتا ہے جن کے لبوں کو مصطفیٰ نے بوسے دیئے جن کو سون کر کہتے تھے کہ ہمارے ہان آیا من الدنیا دنیا میں کسی کو گلاب پسند ہے کسی کو چمبیلی پسند ہے کسی کو کوئی خوشبو پسند ہے کسی کو کوئی پسند ہے لیکن مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندید خوشبو ہے وہ حسین کے بدن کی خوشبو ہے سبحان اللہ وہ حسین کے بدن کی خوشبو ہے اس لیے ہم انہیں رضی اللہ عنہ کہہ کر ان کے ساتھ دنیا میں محبت کا اظہار کرتے ہیں اور حضور نے جو فرمایا کہ بندے کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور دوسری بات کیا ہے المرء علا دین خلیل ہی بندہ اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے یعنی جس سے محبت ہوگی اسی سے تعلق ہوگا اسی کے ساتھ انجام چاہے گا انہوں نے یزید کو پسند کیا اور اپنی رغبت سے پسند کیا وہ اس کے ساتھ اپنے انجام پر راضی ہم حسین کی محبت اور اس کے تعلق پر اور ان کے ساتھ حشر کے دن اپنے انجام پر راضی انہیں وہ اور ہمیں حسین قیامت کے دن اور حسینی لشکر اور حسینی سایہ قیامت کے دن مبارک حمین ماشاءاللہ علامہ مفتی نصیر اللہ صاحب میں آپ سے یہ سیدہ زینب جب یزید کے دربار میں پہنچی بعد ازام جو مارکہ کربلا ہوا تو وہاں خطبہ ارشاد فرمایا جس میں انہوں نے یزید کو مخاطب بھی کیا اور اس کو مورد الزام ٹھہرایا اس خطبے میں میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی آپ گفتگو فرمائیں کہ اگر جیسا کہ روایت میں حضرت مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ روایت میں کچھ ایسی چیز واضح طور پر نہیں حکم کی روایت نہیں ملتی کہ براہ راست وہاں سے اس کے دربار سے حکم ملا تو پھر سیدہ زینب کا خطبہ وہاں ارشاد فرمانا اس کو مورد الزام ٹھہرانا یہ کیسا تھا اور اس کو خطبے میں سیدہ کائنات کی وہ شہزادی نے کس انداز سے مخاطب کر کے کون سے الفاظ اور کیسے اور کیوں کہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت مارکہ کربلا رونما ہوا اس پورے منظر کو سیدہ زینب نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے سیدہ زینب نے حضرت علی اسغر کے حلق پہ تیر چلتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت سیدنا علی اکبر کے سینے کو چھنی ہوتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ امام علی مقام امام حسین کا سر قلم ہوتے ہوئے دیکھا بلکہ اہل سیر نے لکھا ہے کہ جس وقت زینب خیمے سے بہار آئیں اور آپ جب جس وقت اس منظر کو دیکھ رہی تھی اور وہ ایک ایسا خوفناک منظر تھا اور درد و علم سے آپ قرار رہی تھی تو اس وقت جس وقت یزیدی فوجوں نے ظلم کی انتہا کر کے خواتین کو قید کر لیا اور بچوں کو قید کر لیا اور پھر ان کو زنجیروں سے باندھ لیا تو اس وقت حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے یزیدی فوجوں کے سرکردہ جو ہواری تھے اتر گئے ہیں اور ان کو قید کر دیا گیا ہے آپ خود آ کر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں یہ سارا منظر ایک تو ان کے سامنے تھا پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد آپ کے سر کو لے جا کر نیزے کے اوپر چڑھایا گیا وہ منظر بھی آپ کے سامنے تھا پھر آپ کے سر کو لے جا کر یزید کے سامنے جب اس بدبخت کے سامنے رکھا گیا اور اس نے آپ کے سر مبارک کو دیکھ کر پھر بھی اس نے جب جب وہ گستاخانہ کلمات کہے تو پھر حضرت زینب کے اندر خون رسول تھا اور حق پر جو ہے وہ استقامت کا وہ منظر تھا اس لمحے پھر آپ نے یزید کو نہ صرف للکارہ بلکہ اہل اسیعہ نے لکھا کہ آپ کی پکار کے اندر اور آپ کی آواز کے اندر وہ جلال تھا کہ اس وقت یزید کے اوپر بھی اس کی حیبت تاری ہوئی تھی یہ ساری منظر آپ کے سامنے تھے تو ایسے لمحے میں ان کی استقامت کو بھی آپ دیکھیں اور وہ پھر اس لمحے انہوں نے نسل کے لیے محبت اہل بیت بہت اہم ہے اور کیسے نوجوان نسل کو یوت کو یہاں ان کے دلوں میں اس محبت اہل بیت کو کیسے ایک پودہ کیسے لگایا جائے اور اس کو پرمان کیسے چڑھایا جائے ان کے دلوں میں اس محبت کو محبت اہل بیت کو میں آپ جو ہمارے دینی بھائی نوجوان ہوں پخت عمر کے ہوں معمر ہوں وہ یہاں کسی اسلامی انقلاب کے تو مکلف نہیں ہیں لیکن اس بات کے مکلف ہیں کہ اگر وہ سچے محب رسول ہیں محب اہل بیت ہیں تو پھر اپنی زندگیوں کو رسالت کی تعلیمات اور اپنے شعار زندگی کو شعار اہل بیت اور شعار شہدائے کرب و بلا میں ڈھالیں سلام اللہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پوری روح زمین پر امام حسین کے نام سے مجال سے عذا بھی برپا ہوتی ہیں اہل سنت و جماعت کہ ہاں بھی ذکر حسین کی مجال برپا ہوتی ہیں آپ سے محبت کے اظہار کیا جاتا ہے پیغامات دیے جاتے ہیں لیکن میرا ایک آجزانہ مطالبہ ہے کہ سامنے اپنے ایک بورٹ رکھیں اور ایک لکیر کھینچیں ایک طرف اقدار حسین لکھیں دوسری طرف اقدار یزید لکھیں اور پھر سب یا حسین کا نعرہ لگانے والے اپنا اپنا جائزہ لیں اپنا احتساب کریں سامنے والے سامنے والے سامنے والے ہوگی سبحان اللہ تمہارے توشدان میں کوئی عمل کا سرمایہ بھی ہوگا تو اس لیے تھوڑا بہت عمل کی طرف بھی آنا چاہیے ہم نے ساری چیزیں جو ہیں ان کا انحصار نعروں میں کر دیا ہے وہ اللہ کرے کے کرداروں میں بھی یہ ڈھل جائے باز چزاک اللہ بہت خوبصورت انداز میں آہ تمام پینل کے شرکانے علماء کرام نے آہ گفتگو فرمائی کل کا جو پروگرام ہے میں اس کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت نے جو حکم فرمایا کہ فیضان اسلام لندن والتم سٹو میں ایک انٹرنیشنل پیس کانفرنس اور کشمیر کانفرنس ہے اس میں آہ اس کے ضرور سب حضرات اگر شرکت کر سکتے ہیں کوشش کریں کیونکہ یہ کشمیر کھوز ہمارے دلوں سے بہت قریب ہے اور یہ بھی امام علی مقام کی یاد میں اس انداز سے آپ شرکت کر کے اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کریں اور ان کی سپورٹ بھی کریں اور علامہ صاحب نے قبلہ مفتی صاحب کو دعوت پیش کی ہے کچھ گیسٹ ہیں مثلا ملیشیا سے ڈاکٹر مہاتیر کے ساتھی ہیں ڈاکٹر اسماعیل صاحب اپنے بیس رکنی پینل کے ساتھ لندن پہنچ چکے ہیں بیس رکنی پینل ملیشیا اور ٹورنٹو سے تشریف لائے ہیں مفتی صاحب قبلہ پاکستان سے مہمان خصوصی ہوں گے پیر سیدن سیدن دین شاہ صاحب صاحب زیادہ سلطان اللہ عرفین صاحب اور کئی اکابرین اور چیف جسٹس آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے اور اس طرح کے ہمارے ہاؤس آف لارڈز کے اور ایم پی یعنی اکابرین ہوں گے ہم چاہتے ہیں کہ ایک تاریخی پروگرام ہو اور ہم یہاں سے کشمیریوں کو بھی میسیج دیں کہ وہ تنہا نہیں اور ورڈ کو بھی میسیج دیں کہ اس وقت اقوام عالم کا ضمیر اس برننگ ایشو پر بیدار ہونا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سب حضرات شرکت فرمائیں اور میں آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ مفتی صاحب